بڑی خبر ہے لکشوگرے اور مزار ویباد پر ایڈی جی کوٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے ہندو پکش کو مالکانہ حق ملا ہے سو بیگہ زمین اور مزار پر ہندو پکش کو مالکانہ حق مل گیا ہے دس سے زیادہ ہندو پکش کے گواہوں کی گواہی ہوئی اور مسلم پکش کا بات خارج کر دیا گیا پشلے پچاس سال سے ہندو پکش اور مسلم پکش کے بیچ یہ مقدمہ چلا رہا تھا اور آخر کار فیصلہ ہندووں کے پکش میں آیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہندو پکش کو مالکانہ حق ملا ہے اس زمین پر دراصل پانچ دشک سے زیادہ کوٹ کے مادھیم سے یہ لڑائی لڑی جا رہے گی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شہزاد شہزاد بتائیے بہت سے لوگوں کے گواہی اس ماملے میں ہوئی ہے اور کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے اس سے ہندو پکش کو سوپا ہے آخر بطور ثبوت اور گواہ کیا کچھ کوٹ کے سامنے رکھا گیا اور کس طرح یہ ماملہ آج نتیجے پر پہنچا بلکل بیس سے زیادہ گواہوں کی گواہی اس میں ہوئی ہے اور بیس سے زیادہ گواہوں کو سننے کے بعد ایڈی جے سیویل کورٹ نے ہندو پکش کو اس کا مالکانہ حق دے دیا ہے آپ کو بتا دوں پچھلے چوون سال سے پاکپت سیویل کورٹ میں یہ مقدمہ چردہ تھا جس میں ہندو پکش اور مسلم پکش دونوں کے اپنے اپنے دعوے تھے دونوں اپنا مالکانہ حق بتا کر لاکھ سے گرے کو اپنا بتا رہے تھے پچھلے چوون سال سے مقدمہ چردہ تھا جس میں کئی بار تاریخیں لگی اور کئی جو اس کے مدعی تھے ان کا ٹیٹ بھی ہو چکا ہے جس کے بعد جو آج اس پورے معاملے میں فیصل آیا ہے ایڈی جے کورٹ شیوان درویتی نے اس میں فیصلہ سنویا ہے اور مسلم پکش کی جو اپیل کی اس کو خارج کر دیا ہے وادسہ اس کو خارج کر دیا ہے ایڈی جی کورٹ نے ٹپنی کی ہے کہ جو مسلم پکش ہے اس کا وادسہ خارج کیا جاتا ہے اور جو لاکھ سا گرے ہے اس کا مالکانہ حق ہندو پکش کو دیا جاتا ہے جس کے بعد ہندو پکش میں خوشی کا ماحول ہے کیونکہ چوون سال تک یہ مقدمہ چردہ لاکھ سا گرے ہے باگ پتھ کے بڑناوے میں جس میں گفا بھی ہے اور اس کو لے کا جو ہے مسلم پکش نے دعویٰ کیا تھا انیس سو تیتر میں لیکن اب ان کا دعویٰ خارج ہو گیا اور فیصلہ ہندو کے پکش میں آئے شہزاد اب اس پر مسلم پکش کا کیا ریاکشن ہے ان کے پاس کیا کیا وکلب بچتے ہیں اور ان وکلبوں کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں مسلم پکش کے اگر وکلب کی بات کی جائے تو وہ اپر کورٹ میں جو ہے وات دائر کر سکتے ہیں وہاں پھر سے دوبارہ جو ہے سنوائے ہوگی فیصلے کی جو ہے سمکسہ ہو سکتی ہے لیکن فیلال ہندو پکش جو ہے اس کے لیے رات بری خبر ہے اور ہندو پکش جو ہے پوری طرح سے خوش ہے جی بالکل لاپ نظر بنائے رکھئے جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ